بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ ارسلان ارشت میرا نام ہے اور سندھ پولیس کی نوکریوں کا دوسرا ایڈ دوسری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی زبردست ایڈ ہے کیونکہ اس میں کونسٹیبل کی 3851 اصامیہ خالی ہیں اوہرال برتی پورے سندھ کے لئے ہو رہی ہے پولیس کی تین سپیشل برانچے ہیں جہاں پر یہ برتی ہو رہی ہے خواتین کی پانچ سو شاسی جو سیٹے ہیں ان میں صرف اور صرف خواتین کو برتی کیا جائے گا اور دو سو سیٹے اقلیتوں کے لئے ہیں میری بہنیں اکثر ہیزٹیشن کرتی ہیں ایسی نوکریوں میں اپلائی کرنے کے لئے کہ پتہ نہیں ہمارا نام آئے گا کھنی آئے گا لیکن میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اپنی قابلیت پر اتنا ہی شک ہے کہ آپ کا پانچ سو نمبر بھی نہیں آسکتا تو کوشش کرنے میں اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لے کر چلتا ہوں آپ کو افیشل ایڈ کے طرف اور یہ ساری جو وکینسیاں ہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی تعلیم گریجویشن ہے اور آپ کی سیکنڈ ویژن ہے تو پھر آپ نے جو سب انسپیکٹر والی اسامیہ ہیں وہاں پر بھی لازمی اپلائی کرنا ہے سب انسپیکٹر سندھ پولیس کی جو نوکریوں ہیں اس کا لنک یہاں پر میں آئی بٹن میں بھی لگا رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک لگا دوں گا کونسٹیبل سے سب انسپیکٹر بننے میں بیس سے پچیس سال لگ جاتے ہیں اگر آپ کی تعلیم گریجویشن ہے تو آپ نے اپنی زندگی کے وہ پچیس سال لازمی سیف کرنے ہیں اور اپنی پولیس کی نوکری کا آغاز کرنا ہی سب انسپیکٹر سے ہے تو یہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں پر وہاں پر بھی لازمی اپلائی کیجئے گا اچھا جی میری سکرین پر آپ ایڈ دیکھ سکتے ہیں بی پی ایس سیون کے لیے یہ برتیاں ہو رہی ہیں تین پولیس فورس ہیں ایک کو آر ایر ایف کہتے ہیں ایک کو سی ایم یو کہتے ہیں اور تیسری جو ہے اس کو سپیشل پروٹیکشن یونٹ کہتے ہیں تو یہ تین ہیں جس کے لیے برتی ہو رہی ہے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تین ازار اٹھ سو باون پوز جہاں پر بھی لکھی ہوئی ہیں کور پر آپ لوگوں کو بتا دیکھیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آر ایر ایف کے لیے یہ جو اسامیہ ہیں اس کی لائن لگی بھی اگر میں اسامیہ بتانا شروع ہو جاؤں گا تو پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو جو سندھ کے شہر اس میں منچن ہے اس کا نام لے لیتا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کسی ایک فورس میں اپلائی کرتے ہیں یا کرتی ہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے اگر تھوڑا سا پیسوں کا رسک لیں گے تو آپ تینوں میں اپلائی کر دیں تو زیادہ چانس ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو تینوں میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ لازمی روزگار دے دے گا اور اگر تینوں میں مل جائے تو پھر جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہو وہ والا جو پروپوزل ہے وہ لے دیجیگا باقی کو چھوڑ دیجیگا تو یہ دیکھیں اب میں صرف ڈیموں کے لیے آپ کو ایک بتاتا ہوں اب کراچی کی اگر بات کریں تو یہ جو پولیس کی سپیشل فورس ہے آر آر ایف اس میں فائیٹ سیونٹی نائن پورس ہیں جس میں فورس سکتی تری چار سوٹرے سیٹ مردوں کے لیے ہیں ایٹی سیون خواتین کے لیے ہیں انتیس جو ہے وہ مائنورٹی کے لیے ہیں اسی طرح سی ایم یو کی بات کریں تو اس میں ایک ہزار سیٹھ اسامیہ جنرل میلٹ کی ہیں خواتین کی تقریباً دو سو اسامیہ ہیں اور مائنورٹی کی سکسٹی سکس ایسامیہ ہیں یہ جو تریسری فورس ہے سی پی ای سی اس میں جی ٹروٹر ایک سو ستائیس ایسامیہ ہیں ایک سو دو جنرل اوپن مائلٹ ہے جی خواتین کی انیس ایسامیہ ہیں اور مائنورٹی کی چھے ہیں اس طرح سے یہ جو ایڈ ہے یہ میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا آپ نے فیس بک پیج بر بھی لگا دوں گا یہ وہاں سے آپ بہنے تفصیل سے دیکھ لینا ہے اب میں آپ کو نمبر آف سیٹس نہیں بتانے لگا بلکہ شہروں کے نام لے کر بتانے لگا ہوں کہ کس کی شہر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ویسے تو پورا سندھ اپلائی کر رہا ہے لیکن شہروں کا نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کراچی ہے جی حیدر آباد ہے ٹنڈو اللہ یار ہے جی ٹنڈو محمد خان ہے مٹیاری ہے دادو ہے جام شورو ہے تھٹا ہے سجاول ہے بدین ہے جی اچھا شہید بینظیر آباد ہے سانگڑ ہے این فیروز ہے جی اچھا اس کے بعد میر پور خاص ہے عمر کوٹ ہے تھر پارکر ہے سکھر ہے گوٹکی ہے خیر پور ہے لڑکانہ ہے کمبر ہے جی شکار پور ہے جاکب آباد ہے اور کشمور ہے جی تو یہ میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ٹیبل ہے اور اس میں اسامیوں کا ڈیر لگ گیا ہے تو آپ لوگوں نے اب جو ہے وہ اپنے شہر کا نام بھی سننی ہوگا اب آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کرائیٹیریا دیکھ لیں کہ آپ کا کیا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اگر آپ میں سے کسی بندے کے تعلیم گریجویشن ہے تو پھر سے بتا رہا ہوں جو سب انسپیکٹر والی اسامی آئی ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں لگا ہوا ہے وہاں پر بھی لازمی اپلائی کریں کونسٹیبل سے سب انسپیکٹر بننے میں بیس سے پچیس سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اچھا ہائٹ کی اگر بات کریں تو میل کے لیے پانچ فٹ پانچ انچ منیمام ہے چیسٹ ان کے تینٹس ہونی چاہیے اور ایکسپینشن 1.5 ہونی چاہیے فیمیل کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ ہے اچھا جی فیزیکل جو دوڑ ہوگی وہ آٹھ منٹ میں مردوں کو سولہ سو میٹر باگنا پڑے گا اور خواتین کو چودہ منٹ میں آٹھ سو میٹر کی واک کرنی ہوگی عمر کی بات کریں تو اٹھارہ سے اٹھائی سال ہے ریجسٹریشن آپ کی کیسی ہوگی آپ لوگوں نے apply.sts.net.pk کی ویب سائٹ پر apply کرنا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ rrf کے لیے apply کر رہے ہیں cmu کے لیے کر رہے ہیں یا spu کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر بجٹ ہو ایک فورس میں apply کرنے کے پندرہ سو رپے کے چارجز ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس بجٹ ہو تو کوشش کریں جتنا میکسیمم apply کر سکتے ہیں کریں کہیں کہیں آپ کا نام آ جائے گا جب آپ sts کی ویب سائٹ پر apply کریں گے فارم فیل کریں گے تو ایک چلان generate ہوگا وہ چلان آپ نے abl mcb میں جمع کروانا ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو documents ہیں اس کی scan copy upload کرنی ہوں گی تو آپ ان کی تصویریں بنا کر رکھنے sts کا فارم فیل کرنے میں وہ آپ کو کام آئیں گی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ the actual verification جب آپ کو interview کے لیے بلایا جائے گا تب آپ documents کی verification کر لی جائے گی اور no online application cell be entertain at least ٹھیک ہے وقت سے پہلے application جمع کروائی گا اور retired لوگوں کا بھی لکھا ہوئے جی ان کی کیا ہونا چاہیے جو police کے پرانے لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ criteria وغیرہ mention ہے تو یہ چیز بہت زیادہ لمبا ہے تو میں description میں بھی لگا دوں گا فیس بک بھی پوسٹ کر دوں گا وہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں جگہ ضروری ضروری معلومات میں آپ کو یہاں سے دے رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ جو important point ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے phone number دینا ہے جس پر signal مسئلہ نہ ہو convert نہ ہو کیونکہ بزریا phone number آپ سے رابطہ کریں گے تو number وہ mention کیجئے جس میں کوئی کسی قسم کا issue نہ ہو اچھا apply کرنے کے جو آخری تاریخ ہے وہ 28 مئی 2024 ہے باقی تفصیل جو ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں خود سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جو add ہے اس کو میں description میں لگا رہا ہوں اپنے facebook پیج پر شیئر کر رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیجی گا تعلیم گریجویشن ہے کیونکہ یہاں سے زیادہ باپ نے کام کرنا ہوگا اس ٹی اپنا آن لین فارم فیل کرنا بس وہ ہی آپ کا apply ہوگا تو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آپ کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو مستقبل میں ملتے رہیں ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کے قیمتی بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ